آنسا جرامے کی اینڈنگ سٹوڑی کے بارے میں بات کریں گے جہاں پر اب دعا سوچتی ہے کہ مجھے اپنے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا کیونکہ نو شیروان غزنوی جس نے میرے باپ کی بات تک نہیں سنی ایسا نہ ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ واقعی کوئی سخت فیصلہ میرے خلاف لے لینے لیکن مجھے اس سے پہلے ہی سب کچھ سب کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا یہاں پر دعا اب خود بھی اپنی زندگی سے بہت ہی فیڈ اپ ہو چکی ہے کہ ہر ایک کے تانے میں جھوٹے کیوں سن رہی ہوں مجھے کسی کی بھی جھوٹے تانے سننے کی ضرورت نہیں ہے تو حقیقت ہے وہ تو مجھے اب سب کے سامنے لانی ہوگی دوسری طرف صرف راز کشمالہ کو اس نے ایک دن کا ٹائم دیا تھا اگر ایک دن کے اندر اندر مجھے پیسے نہیں ملتے تو یقین کرو کہ میں آ کر نو شیروان کو ساری حقیقت بتا دوں گا تو اب کشمالہ سوچ لیتی ہے کہ اگر مجھے اس سے بچنا ہے تو مجھے تھوڑے بہت پیسے دے کر تو پیچھے ہٹانا ہی ہوگا کشمالہ اپنی طرف سے بہت ہی تیز ہے اور وہ کھیل کھیل رہی تھی سرف راز کے ساتھ تو یہی سوچتی ہے کہ میں اسے تھوڑے پیسے دوں گی یا پھر تھوڑے پیسے دے کر میں اسے جرک سکتی ہوں لیکن سرف راز بھی بہت ہی کمال کا انسان تھا اگر اس نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا تو ایسے ہی نہیں ملا لیا تھا وہ یہی سوچتا ہے کہ کشمالہ تم نے نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کرو گی ویسا ہوگا لیکن کشمالہ کی کوئی بھی یہاں پر چار کامیاب نہیں ہوگی جہاں پر اس نے نو شیروان تو اپنی ہر چار کامیاب کر لی تھی لیکن سرف راز پر اس کی کوئی بھی چار کامیاب نہیں کرے گی کیونکہ دعا اب سرف راز کو کہتی ہے کشمالہ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے ہاں لیکن وہ تمہیں بس اپنے پیچھے لگائی رکھی ہے وہ تمہیں کوئی بھی پیسہ نہیں دینے والی یہ بات سننے کے بعد سرف راز کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس کی وجہ سے کوئی بھی نوکری تک تلاش نہیں کی صرف اس لیے کہ میں اس کا کام کرتا تھا یہ باتیں سننے کے بعد دعا دل ہی دل میں کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن تو تم ساری حقیقت میرے سامنے خود کھول کر رکھو گے میں جانتی ہوں بہت اچھا طریقہ سے کہ کشمالہ صرف اور صرف سرف راز کا استعمال کر رہی ہے ادروائز اسے پیسوں کی تو کمی ہے ہی نہیں دعا سرف راز سے کہتی ہے کہ اگر لینا چاہتے ہو تو لے لو میری طلاق سے پہلے ادروائز بعد میں وہ تمہیں کوئی پیسہ بھی نہیں دے گی اس بات کی گرنٹی میں تمہیں دیتی ہوں یہ بات سننے کے بعد سرف راز کہتے ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں وہ پیسے تو مجھے ضرور دے گی یہ بات سننے کے بعد اب نوشیروان کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر واقعی ہی ایسا ہوا تو وہ تو واقعی یہ سمجھے گا کہ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب کچھ جھوٹ کہا لیکن مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ میں کشمالہ سے پیسے لے سکو کشمالہ بیس لاکھ سوچتی ہے کہ میں اسے دے کر اپنا پیچھا چھوڑا سکتی ہوں لیکن اسی اس بات کا اندازہ تک نہیں تھا یہ صرف راز ایک انتہائی گٹیا قسم کا انسان ہے وہ اتنی آسانی سے تو پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھا وہ اب کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے بیس لاکھ اور بیس لاکھ تم دے کر کیا سمجھتی ہو کہ تم کچھ بھی کر لوگی لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم نے اپنے آپ کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ تم ادر شیطیر دماغ ہو تو تم سے زیادہ میں کہیں شاتر دماغ انسان ہوں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں سر فراز تم اس طرح بات کیوں کر رہے ہو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں جنری بھی تو تم نے اس دن میری اتروائی تھی لیکن جیسے جیسے میرے پاس پیسے آتے جائیں گے تو میں تمہیں پیسے ضرور دوں گی سر فراز کہتے ہیں کہ نہیں پیسے تو مجھے چاہیے اور ابھی ہی چاہیے یہ بیس لاکھ بھی ساتھ ہی لے جاؤ یہ بات سننے کے بعد کشمالہ سر فراز کی جانب اب پیسے کرتی ہے اور کہتی ہے ان پیسوں کو تو رکھو اس کے بعد میں تمہیں باقی بھی تمہارے پیسے واپس کر دیتی ہیں سر فراز اب بیس لاکھ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باقی کی رقم بھی ایک دن کے اندر اندر مجھے وصول ہو جانی چاہیے ورنہ جو کچھ بھی میرے پاس تمہارے ثبوت پرے ہیں وہ سب کے سب نوشیروان کے پاس جائیں گے یہ بات سنن کر کشمالہ اب کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم ایسا میرے ساتھ نہیں کر سکتے اب سر فراز اسے بہت ہی چلا کر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو ایک ایک ریکارڈنگ میں چاہوں تو نوشیروان کو سینڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا سر فراز کشمالہ کے ساتھ چیہ کر بات کرتا ہے تو کشمالہ کے ملازم تک آواز چلی جاتی ہے تو کشمالہ کے ملازم اب کشمالہ کے پاس آتے ہیں تو کشمالہ تو ان کو اپنے سامنے پا کر حیران بھی رہ جاتی ہے کہ آخر یہ یہاں پر کیا کریں ان کو یہاں پر آنے کی ضرورت کیا تھی کیونکہ وہ جانتی ہے اس بات کو اچھے طریقے سے کہ ملازم جا کر ایک ایک بات نوشیروان غزنوی کو بتاتے ہیں کشمالہ ان سے کہتی ہے کہ آپ جائیے آپ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے سرفراز بھی کہتے ہیں کہ ان ملازموں کو پیچھے ہٹاؤ ورنہ تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر بیٹھوں گا اب جیسے ہی وہ ملازم وہاں سے چلے جاتے ہیں تو کشمالہ کہتی ہے کہ تم سے آہستہ نہیں بولا جاتا تم نہیں جانتے کہ ملازم جا کر ایک ایک بات نوشیروان غزنوی کو بتاتے ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ اگر اتنی ہی بات ہے اتنا ہی تمہیں ڈر ہے تو پھر مجھے میرے پیسے واپس کر دو یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے پیسے میں تمہیں خود واپس کروں گی تو تمہیں مری بات پر حقین کر لینا چاہیے جبکہ ان میں سے ایک ملازم جعفر کا ہائر کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ آج کر جو کچھ دعا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے اسی کی تلاش میں جعفر بھی ہے اور وہ جعفر کو کار کر کے بتاتے ہیں تو جعفر اب کہتے ہیں کہ تم ان دونوں کی ویڈیو بنا لو اس کے آگے کا کام میں خود دیکھ روں گا اب ملازم تو ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے لیکن کشمالہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کشمالہ کہتی ہے کہ دیکھو سرفراز تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو آخر تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا سرفراز اب بیس لاکھ لے کر تو آ جاتا ہے اب جیسے ہی آتا ہے تو دعاوں سے کار کرتی ہے دعا تو اپنے مقصد کے لیے کار کرتی ہے لیکن سرفراز کہتے ہیں کہ تمہیں ایک خوش خبری سناتا ہوں تم کہہ رہی تھی نا کہ مجھے کشمالہ پیسے کیوں دے گی وہ مجھے پیسے نہیں دے گی لیکن دیکھو اس نے مجھے میرے پیسے دے دیئے یہ بات سننے کے بعد دعا کہتی ہے کہ اچھا کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ وہ واقعی تمہارے پیسے دے چکی ہے یقیناً اس نے تمہیں تھوڑے سے پیسے دے کر جرک دیا ہوگا اس نے سارے پیسے تو تمہیں نہیں دیے ہوں گے اور میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے وہ ایسا ہی کرنے والی تھی یہ بات سننے کے بعد اب نوشیروان بھی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اس نے تو مجھے بس بیس لاکھ دیئے اس نے باقی کی رقم مجھے ابھی نہیں دی کہتی ہے کہ سرفراز کہ تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتے ہیں کہ ہاں دعا آخر تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا دعا کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر تم مجھ چاہتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں تنوشیروان سے طلاق لے لوں تو پھر تمہیں مجھے بتانا ہوگا تمہارے اور کشمالہ کے درمیان چل کیا رہا ہے یہ بات سننے کے بعد اب اسے ساری حقیقت بتا دیتا ہے کیونکہ پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ اتنا اندہ ہو چکا تھا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اب اس کی باتیں تو بتا دیتا ہے لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دعا نے میری ساری ریکارڈنگ لگا رکھی ہے اور دعا یہ ریکارڈنگ نوشیروان کو بھی تو سنا سکتی ہے اب جہاں پر دعا ساری ریکارڈنگ لگا لیتی ہے دعا اب دل ہی دل میں سوچتے اب تمہارا اور کشمالہ کا تمہیں وہ حال کروں گی کہ تم دونوں زندگی بر یاد رکھو گی سوچتی ہے کہ تم نے اور کشمالہ نے میرے ساتھ مل کر جو کیا ہے اس کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے اور اب میں تم دونوں سے بدلہ لے کر رہوں گی لیکن اب اس بات کا اندازہ سرفراز کو تو نہیں تھا کہ سرفراز کی ساری ریکارڈنگ دعا نے لگا رکھی ہے اب دعا جیسے ہی وہ ریکارڈنگ سنتی ہے بار بار وہ سوچتی ہے کہ کشمالہ جی آپ تو بہت ہی برے طریقے سے پھرس چکی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اب آپ کا کرا کتنا برا وقت آ چکا ہے دوسری طرف اب وہ سوچتی ہے کہ مجھے نوشیروان گزنوی کے پاس جانا چاہیے اور جا کر اسے بتانا چاہیے کہ یہ دیکھو جس پر تم اتنا یقین کرتے ہو اور جس کے یقین کی وجہ سے آج تم نے مجھے اپنے گر سے باہی نکالا ہے دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کتنا برا دھوکہ کیا ہے اب دعا ایسا ہی کرنے والی ہے دعا اب جعفر کو کار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نوشیروان کہاں پر ہے یہ بات سننے کے بعد کہتے ہے کہ بی بی سائن وہ ابھی آفس میں ہیں یہ بات سنن کا کہتے ہے کہ انہیں وہیں پر رکھنے کی کوشش کرنا مجھے ایک ضروری کام ہے میں ان سے ملنے کے لیے آ رہی ہوں یہ بات سنن کا کہتے ہے کہ بی بی سائن آپ نہ آئے تو بہتر ہوگا آپ کے بابا بھی آئے تھے لیکن نوشیروان سائن نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا اس لئے میں نہیں چاہتا کہ آپ بھی یہاں پر آئیں اور آپ بھی تقریب سے گزریں یہ بات سننے کے بعد دعا کہتی ہے کہ نہیں جعفر میرا اب آنا بہت ہی ضروری ہو چکا ہے تمہیں یقین کرو کہ تمہارے انوشیروان کو کوئی بھی غصہ نہیں آئے گا جب میں وہاں پر آؤں گی یہ بات سننے کے بعد جعفر کہتے ہے کہ آپ بلا وجہ زید کر رہی ہیں آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ وہ آج کر کتنا غصے میں ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ غصہ تو مجھے بھی بہت ہے تم نہیں جانتے ہو کہ میرے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا گیا ہے یہ بات سننے کے بعد اب دعا جیسے ہی کال بند کر دیا ہے تو اچانک سے جعفر کے نمبر پر ایک میسیج آتا ہے اب جعفر جیسے ہی دیکھتا ہے کہ اس کے ملازم نے اسے میسیج کیا ہے تو میسیج دے کر وہ جیسے اوپن کرتا ہے تو وہ تو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا گر سکتی ہیں نیچے کشمالہ بی بی نے اتنی حرکت کی گٹیا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اب وہ سوچتے ہیں کہ اگر دعا بی بی آ بھی جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا اٹلیسٹ آ کر وہ اپنی کردار کی گواہی تو دے سکیں گی کیونکہ کشمالہ بی بی نے تو ان کے ساتھ بہت ہی غلط کر دیا نوشیروان بھی اب جیسے ہی کہتے ہیں کہ جعفر کیا ہوا تم بہت پریشان لگ رہے ہو اب وہ کہتے ہیں کہ سائنس صاحب کچھ نہیں پریشانی کی باتیں جعفر اب نوشیروان کو خود وہ ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا وہ یہی سوچتے ہیں کہ دعا بی بی آئیں گی تو وہ خود آ کر دکھا دیں گی مجھے کیا ضرورت ہے ابھی دکھانے کی ان کے سارے پلین پر پانی پھیڑنے کی اب دعا اچانک آتے ہیں تو نوشیروان کہتے ہیں کہ جعفر اسے بولو کہ یہاں سے چلی جائے مجھے ان سے کوئی بات بھی نہیں کرنی یہ بات سننے کے بعد اب جعفر کہتے ہیں کہ سائنس صاحب مجھے لگتے ہیں کہ آپ کو ان سے ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے نہ جانے کتنے کتنے رازوں سے پردے اٹھیں گے یہ بات سنن کر اب نوشیروان کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا جعفر کہتے ہیں کہ ابھی آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گی آپ فکر مت کیجئے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا کیونکہ نو شیروان غزنوی جس نے میر باپ کی بات تک نہیں سنی ایسا نہ ہو کہ جو اس نے کہہ دیا ہے وہ واقعی کوئی سخت فیصلہ میرے خلاف لے لینے لیکن مجھے اس سے پہلے ہی سب کچھ سب کے سامنے ظاہر کرنا ہوگا یہاں پر دعا اب خود بھی اپنی زندگی سے بہت ہی فیڈ اپ ہو چکی ہے کہ ہر ایک کے تانے میں جھوٹے کیوں سن رہی ہوں مجھے کسی کے بھی جھوٹے تانے سننے کی ضرورت نہیں ہے وہ حقیقت ہے وہ تو مجھے اب سب کے سامنے لانی ہوگی دوسری طرف سرفراز کشمالہ کو اس نے ایک دن کا ٹائم دیا تھا اگر ایک دن کے اندر اندر مجھے پیسے نہیں ملتے تو یقین کرو کہ میں آ کر نو شیروان کو ساری حقیقت بتا دوں گا تو اب کشمالہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اسے تھوڑے پیسے دوں گی یا پھر تھوڑے پیسے دے کر میں اسے جرک سکتے ہوں لیکن سرفراز بھی بہت ہی کمال کا انسان